باقی یہ کہ سولہ مائی کو یعنی کہ سولہ مائی جمرات کا دن ہوففلی سولہ مائی جمرات ہی کا دن ہو دو ہزار چوبیس کو میں روزہ رکھوں گا کوئی وجہ ہے اس کی اور جن جن لوگوں نے میرے ساتھ روزہ رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں اپنی اپنی افطاریاں شیئر کریں گے ہینہ باجی ہے یہ ہومہ باجی ہے جو سموسے اور وہ لے کر آتی ہیں چکن سینوچ وہ لے کر آئیں گی کھانا جمرات کو and that's about it یعنی کہ روزہ ہے اچھا کیوں روزہ ہے یہ بڑی عجیب یعنی کہ ایک ڈالیما ہے میرے ساتھ it's a ڈالیما میرے ساتھ اکثر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو best work on big stage کی نہیں یہ بتانے کی but چیز یہ کہ چھپانے کی بھی کوئی بات نہیں ہے جب یہاں لوگوں کو عام کو پتا ہے پھر سب کو بتا دو جب پتا ہے تو سب کو بتا دو میرے اببا والے word ہوا یہ کہ پہلے روسے والے دن جو ہے ساڑھے چھے بج گئے بھابی جو ہے وہ فون پہ میرے ساتھ تھی ہم کچھ کام کر رہے تھے ساڑھے چھے بج گئے تھے یا سبا چھے سہری گزر گئی تھی میرے موں میں غلطی سے میں نے کچھ ڈال لیا بے خیالی میں تو میں نے پھر میں نے فوراں نکال لیا لیکن موں میں تو چلا گیا وہ تو شک آ گیا دماغ میں کہ روزہ ہے نہیں ہے ہوا ہے نہیں ہوا ہے منظوری ہوگی نہیں ہوگی اور منظوری کے لیے تو نہیں میں حکم خداوندی کی وجہ سے روزے رکھتا ہوں میرا اپنا ایک پیٹرن ہے ہمارے اب بگا کہ وہ اس نے کہہ دیا ہے تو کرنا ہے اس کے لیے منظوری وہ اس کا کام ہے وہ جانے وہ جانے خیر میں نے پھر نیت کر رہی کہ میں روزہ رکھو گا ایک عید کے بعد عید سے اب ہو گئی دماغ سے نکل گیا ہے سب کچھ تو دو چار دن پہلے تو روزہ درودر ہو گئے تھے ہلنا جلنا ہو گیا تھا تو پھر میں نے کہا کہ روزہ رہی گیا ہے تو میں نے کہا جمعرات والے دن جو ہے روزہ ہوگا anyone who wants to join me they are most welcome to join my club for the thursday روزہ on مورخہ 16th of mai and that's about it thursday والے دن ہونا چاہیے thursday والے دن اور ابنے اپنی افطاریاں جو ہے دبا کے شہر کریں اور بینر پوسٹر لگا دیں کہ جمعرات کو ہم سب کا روزہ ہے ٹھیک ہے نا اوکے it's good it's good it's good